اللہ ربی والاسلام دینی و محمد رسول اللہ و یقیدی انہوں نے یہ اللہ پاک سے تجارت کی آج ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے حضرت وقت ہوا ہے شبے کا ازالہ اور شبے کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ آج کا سوال ملہدین کی طرف سے یعنی ایتھیس لوگ ہیں ان کی طرف سے آیا ایک لڑکا جو نیا نیا ملہد ہوا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایکچولی حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بھی ہے پاکستان کے تین بڑے مدرسوں سے اس نے تعلیم حاصل کی عالم دین بننے کے باقی میں ابھی دو سال باقی تھے اس کی سیٹیفیکیشن میں کہ اس نے وہ مدرسہ چھوڑ دیا اور کالج میں داخلہ لے لیا کیونکہ اس کا کہنا یہ ہے کہ اصل علم جو ہے وہ تو سائنس کا علم ہے اور یہ اسلام میں تو مختلف کہانی اور قصے اور بس یہ ہی ہوتا رہتا ہے تو اس نے اس کو چھوڑ کے اس نے ایسی تعلیم کی طرف گیا ہے کالج میں جو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سائنسی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنا زیادہ ضروری ہے دنیا میں یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی اس لڑکے کی ہمیں فرمائیے آپ کیا کہیں گے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ لگتا ہے کہ وہ سائنس کو بھی نہیں سمجھتا ہے کہنا یہی ہے کہ یہ سائنس کی طرف گیا ہے وہ بیل کو تو اس کا مطلب سائنس کو بھی سمجھتا ہوتا تو اسلام کو کبھی نہ چھوڑتا کیونکہ اسلام سائنس کے بغیر ہو سکتا ہے سائنس اسلام کے بغیر ہوئی نہیں سکتی اس لئے اگر اس کو یہ غلط فہمی ہوئی غلط فہمی میں خیلی اس لئے ہوئی کہ اصل میں پورا عالم دین بنا بھی تو کہاں ہیں دو سال پہلے چھوڑ دیا اب جو بچہ جو ہے بالک ہونے سے پہلے اپنے آپ کو خصی کر لے تو اس کو بلوگت کا کیا پتہ لیکن یہ تو دو سال پورے کیے نہیں اس نے پورا عالم بن جاتا علم کی آخری منزل تیہ کر جاتا سرٹیفیڈ ہوتا پھر دیکھتا ہے پھر اس کو جو اللہ تبارک وطالعہ جو شرع صدر عطا کرتا پھر اس کو پتہ چلتا کہ یار اسلام کیا اور سائنس کیا ہے اسلام کو دیکھ کے سائنس کا انکار سائنس کو دیکھ کے اسلام کا انکار یہ تو ہماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ نہ اسلام سائنس کو ڈینائی کرتا ہے اور نہ سائنس اسلام کو ڈینائی کر سکتی ہے اور میں نے بتایا نا کہ اسلام سائنس کے بغیر چل سکتا ہے لیکن جب وہ سائنس اسلام کے بغیر نہیں چل سکتی تو وہ عالم بننے سے دو سال پہلے مدرسہ چھوڑ گیا تو اس لئے آخری منزل تو آخری سیڈی تحقی نہیں تو چھت پہ کیا تھا وہ تو دیکھا ہی نہیں اس نے دو سیڈیاں پہلے ہی نیچے گر گیا تو وہ کہاں اسلام سمجھ سکتا ہے لہٰذا اس کی بات ہی ایتھنٹک ہوئی نہیں سکتی کہ وہ یہ کہا کہ میں نے اسلام کو سمجھ لیا کہانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اگر وہ حفظ قرآن ہے جیسے وہ دعویٰ کر رہا ہے تو سورة بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے بات کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب آپ مجھے ذرا دکھائیے آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں اگر یہ دو سو ساٹھ نمبر آیت کو اچھی درہ متعلق کر لے تو اس کو اسلام بھی سمجھ میں آ جائے گا سائنس بھی سمجھ میں آ جائے گی کیوں اس لئے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی جو جواب دیا حضرت ابراہیم کو کیا تجھے ایمان نہیں ہے اس بات پر کہ میں مرد زندہ کر سکتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا شبہ مجھے ایمان ہے کہ آپ مرد زندہ کر سکتے ہیں لیکن دل کا اعتمینان چاہتا ہوں مشاہدہ چاہتا ہوں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیکا نا تو گویا کہ اولا ہم تومین جو ہے یہ اسلام بول رہا ہے لیکن یہ تومینہ قلبی یہ سائنس ہے کیونکہ شاید سائنس جو ہے مشاہدات پر گفتگو کرتی ہے جو سامنے ویزیبل چیزیں یہ سائنس اس کا نام ہے مشاہدات کا نام ہے اور اسلام جو کس کا نام ہے علم بالغیب کا نام ہے ایمان بالغیب کا نام ہے مغیبات پر گفتگو کرتی ہے کیونکہ دو الگ الگ چیزیں ایک مغیبات ہے غیب کی چیزیں غیب کے پردے میں ان پر یقین کرنا یہ ہے اسلام ٹھیک جیسے اللہ نے تبارک وطاہ حضی ابراہیم سے کہا اولا ہم تومین کیا تجھے ایمان نہیں میں زندہ کر سکتا ہوں کہ جی بالکل ایمان ہے پھر یہ ایمان یہ اسلام ہے اب آگے جو انہوں نے بات کی کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے اتمنان کرنا چاہتا ہوں یہ سائنس ہے کہ آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اللہ نے مشاہدہ کرا دیا مشاہدہ کر دیا اچھا ایسے مرد زندہ ہوتے ہیں پورا آگے طریقہ بتایا تو اس آیت میں اللہ تبارک وطالعہ اسلام سائنس دونوں کا ٹھیک کر دیئے اگر وہ حافظ قرآن ہے تو یہ آیت پڑھ کے وہ نہ اسلام کو چھوڑے نہ سائنس کو چھوڑے دونوں ہاتھ میں رکھے اور اگر سائنس نہ بھی اختیار کرے تو اللہ تبارک وطالعہ جتنا پوچھا تھا اولم تومن یہ اسلام ہے تو نجات اس پہ ہو جاتی ہے نجات اس پہ ہو جاتی ہے وہ تو ایک ایک ایکسٹرہ نفع ہے مشاہدہ اور آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک وطالعہ نہیں مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام کو کروائے صرف ہریک کو نہیں کروائے اس کا مطلب اللہ تبارک وطالعہ صرف وہ پہلا اولم تومن اتنا ایمان کافی ہے نجات کے لئے اور یہاں کے عبادات کے لئے بس مزید مشاہدات یہ تو سائنس کا جو کریٹریہ ہریک کا اس کا اپروچ ضروری نہیں ہے کسی کو اپروچ ہو جائے ذہے قسم ذہے نصیب تو اگر یہ نوجوان کو وہاں تک اپروچ ہو رہے یہ بہت اچھلے اسلام کو ہاں سے کیوں جانے دیا اس کا مطلب آپ نے کیا کیا نقصان اٹھایا ایک نفع اٹھانے کے لئے دوسرا نفع چھوڑ دیا اور وہ نفع چھوڑ دیا جو نفع نجات کا ذریعہ تھا لہذا کبھی بھی اسلام سائنس کو ڈینائی نہیں کرتا کیونکہ اسلام تو مغیبات غیب کی چیزوں پر گفتگو کرتا ہے یو منونہ بالغیب جو قرآن نے کہا کہ یہ امان رکھتے ہیں غیب پر تو غیب کے پردے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کون یہ مخبر صادق یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کی بات پر یقین کر کے ماننے والا ہے قبر کی عذاب کو جنت کو دوزک کو یہ علم الیقین جس کو کہتے ہیں یہ یہ ایمان اور اسلام ہے اور یہ سائنس وہ تو مشاہدات پر گفتگو کرتی ہے مختلی اپنے تجربات کے بعد ایک نتیجے پر پہنچتی ہے تو مشاہدات پر ایک علم کام کر رہا ہے مغیبات پر دوسرا علم کام کر رہا ہے تو دونوں تو الگ الگ ڈیریکشن پر اپنا کام کر رہے ہیں ان کا اپنے تکراؤ نہیں تو یہ تو ہماکت ہیں ان لوگوں کی جو اسلام اور سائنس کا اپنے تکراتے ہیں کیونکہ سائنس تو مشاہدہ پر بات کرتی ہے سائنس تو غیب پر بات نہیں کرتی اس لئے اس لڑکے نے جو بہت بڑی مسٹیک کی ہے لہذا اس کو اپنی نظر سانی کرنی چاہی اپنے رویے پہ کہ اس نے اسلام کو کیونکہ سائنس کی ویسے اسلام چھوڑنا اس کی ہماکت ہے کیونکہ سائنس بغیر اسلام کی ہوئی نہیں سکتی تو لہذا اس نے اسلام پر اس کو تنقید کی اور کہا گئی کہانیاں ہیں کہانیاں نہیں اب میں جو آیت پیش کر رہا ہوں اس میں پورا قصہ ہے تو آپ کہیں گے یہ کہانی ہیں کہانی نہیں بھئی اس آیت نے تو اسلام اور سائنس آپ کو واضح کر دی ہے ایک بات اور دوسری بات یہ کہ سائنسی جو تحقیقات ہیں یہ انسانی سٹرگل کا نتیجہ ہے وہاں پر اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالی نے خود دکھائے کہ کیسے مردز زندہ ہوتے ہیں لیکن سائنس دان تو اپنی اقل و فہم اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک رہنمائی الہام کے نتیجے میں مختلف چیزیں دو جوڑ گوڑ کے چیزیں بناتا ہے اور وہ سب راو میٹریل اللہ نے پیدا کیا ہے ایسا ہی ہے جس اللہ نے اسلام بھیجا اسے اللہ نے سارا راو میٹریل پیدا کیا ہے اس کو جوڑ توڑ کر کہ یہ سائنس دان جو ایک چیز کھڑی کرتا ہے اسمبل کرتا ہے تو اسمبل کرنے والا باکمال نہیں ہے اور راو میٹریل بھیجنے والا باکمال ہے اصل تو وہ ہے اب اس کے بعد ایک نتیجہ میں پہنچتا ہے اور وہ نتیجہ بھی ایسا کہ اگلے دس سال میں اس کو جیہ ڈینائی بھی کیا جا سکتا ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا اور آپ دیکھتے ہیں ہر دس بیس سال کے بعد پہلی تھیوری جو بعد میں جا کے ریجیکٹ ہو جاتی ہے اب ڈاروین کا نظریہ لے لیں ایک وقت کا ڈاروین کا نظریہ کو توتی بولتا تھا اور جار ڈاروین کا نظریہ پہ لوگ ہستے ہیں کہ یار کیا بات کر رہے ہو انسان پہلے بندر تھا تو یہ جو پلٹیاں کھاتی یہ سائنس اس لیے کھاتی کہ انسان اپنے ناقص عقل کے نتیجے میں وہ سائنس کو خدا بنا بیٹھتا ہے حالانکہ اللہ نے سائنس اس لیے ہی اتاری تھی آپ اس کو خدا بنائیں اللہ نے یہ کہا یہ بھی تمہاری ایک ضرورت کا طریقہ ہے آپ اس میں آگے بڑھیں اس سے مقصد کیا تھا مقصد کیا تھا اس میں مشاہدے میں چیزیں آنے کے بعد اسلام اور ایمان پر اور پختہ ہو جائیں آپ میں سے اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جزام کا جزام کا اکمہ کوڑی کوڑی کا مرض یہ ہوتا نا جس کو کوڑی کوڑ ہو جائے تو نبی نے فرمایا کہ فررہ ملے مجزومی فرارہ کا کلہ صد تو فرمایا کہ یہ جو کوڑی ہے نا کوڑی کا اس کوڑ کے مریض سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اس سے دور رہو اس کے نزدیک نہ جاؤ کیونکہ جاؤ گے کہیں تمہیں نہ لگ جائے مطلب یہ فرمایا اب آج سائنسدانوں میں جرمن کے اندر کسی دور میں تحقیق ہوئی کہ یار مسلمانوں کے پروفٹ نے یہ اسد کا نام کیوں شیر کا نام کیوں لیا حالانکہ آدمی سام کو دیکھ کے بھی بھاگتا ہے چیتے کو بھی دیکھ کے بھاگتا ہے اور کتنے دریندے جن کو دیکھ کے بھاگتا ہے لیکن ان کے نبی نے یہ جو اسد یعنی لائن کا لفظ ذکر کیا یہ شیر کا لفظ کیوں ذکر کیا تو آج جب سائنس نے ترقی کی اور خردبینیں دنیا میں آئیں تو انہوں نے اس کوڑی جو ہے اس کے وہ جراسیم لیے وہ جراسیم لے کے اس کی بائپسی کی جو بھی ہے اس کو دیکھا تو اس کے اندر جو اس کے جراسیم ان کی شکل شیروں جیسی تھی شیروں جیسی چھوٹے چھوٹے شیر پھر رہے ہیں اچھا وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر احران ہوگا کہ یار ان کے نبی نے چودہ سو سال پہلے ہی بات کہہ دی تھی کہ ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو ہم احران تھے یار بھاگتا ہے انسان سام سے بھی ہے سام کا ذکر کیوں نہیں کیا تو پتہ چلا کہ وہ اصل میں جراسیم جو ہے ان کی شکلیں شیروں جیسی سبحانہ دیکھو اللہ کے نبی نے تو اللہ تبارک و تعالی کی وعی و ہدایت کے نتیجے میں وہ لفظ یود کر کے اشارہ کر دیے جراسیم شیر جیسے ہیں تو یہ ہے اسلام اس لئے سائنس جو ہے نا یہ ایسی چیزیں پروف کر کے آپ اسلام کو مضبوط کرتی ہے اور آپ کی نالاقی یہ ہے آپ سائنس کو لے کے اسلام چھوڑ رہے ہیں یہ تو آپ کی پہ وقوفی ہے لہذا ان صاحب نے بہت بڑی ہماقت کی ہے کہ سائنس کے نام پہ اسلام چھوڑ دیا نہیں بھئی آپ اس سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں اور پھر سب سے بڑی ابھی تازہ ایک بات ہے کرونا وائرس چینہ میں پھیلا ہے جی جی ان سے بڑے سائنس دان کون ہے دنیا میں ان سے بڑی سائنس کہاں ہے کرونا وائرس کیوں قابوم ہی نہیں آرہا اور وہی کرونا وائرس وہی چائنہ کے صدر مسجد میں آکے دعائیں کرا رہے ہیں مسلمانوں کو ڈونڈ رہے ہیں اور حیران ہو کے کہتے ہیں یار تم لوگ کیا کہتے ہو کرونا وائرس آپ کو اٹیک نہیں کر رہا یار تمہیں کچھ نہیں ہوا ایون یہاں امریکہ کے اندر کتنے مسلمانوں کو چینی یہ چینی ٹونڈ میں ملے کہ یار آپ کو کچھ نہیں ہوتا کیا مطلب کہاں گئی سائنس آپ کی اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسلام اور ایمان یہ اصل طاقت ہے تو وہ صاحب یہ کرونا وائرس کی اٹیک کوئی دیکھ لیں تو ساری سائنس ٹیکنالوجی چینی کی فعل نظر آتی ہے اور وہ مسجد میں آکے جو دعائیں کراتے پھرتے ہیں پریزنٹ چینی کا دعائیں کراتے پھرتا ہے اور ڈاکٹرز جو ڈاکٹر ہے وہ خود پوچھ رہا ہے کہ یار مسلمانوں کا پروفٹ کہاں رہتا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے کھانے پینے کے جو پورا مینیو بنایا ہے کمال کر دیا یار اس مینیو کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے کورونا وائرس پیدا ہو یار اس کو چورس سال پہلے کیسے پتا لگ گیا مجھے اس سے ملنا ہے تو یہ اس لئے اس نوجوان کو چاہیے یہ اسلام کو اب اور جہاں کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے تھام لے کہ ہاں سائنس بھی پڑے لیکن اسلام سے ہٹے نہ کیوں کہ اسلام جہاں وہ سائنس اسلام کے باہر کچھ بھی نہیں ہے اور اسلام اور پختہ ہوگا تمہاری سائنس کے ذریعے سے اور تمہاری نالاقی ہے کہ آپ نے سائنس پکڑ کے اسلام کو چھوڑ دیا اس کو کہانیاں بنا کر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں لہٰذا اب وہ حافظ بھی ہے تو دو سو ساٹھ نمبر آیت جیو ہے وہ سوئے بقرہ کی مطالعہ کرے اس کو آوال ام تومن میں اسلام اور ایمان نظر آئے گا اولا کے لیے تمہ انہ قلبی میں سائنس نظر آئے گی دونوں چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ کو یہ مطلوب ہے اور یہی کامیابی کا راستہ حضرت میں بہت ایمان افروز بات کیا میں ایک چھوٹی سی بات یہاں کہہ دوں جو میں سمجھاؤں ابھی آپ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ روہ میٹیریل سارا بھیجا ہے سائنس کے لیے سائنس دان کون ہے انسان انسان کو کس نے بنایا ہے اللہ نے تو بات ختم ہو گئی مجھے بہت مزا آیا تمام باتیں سننکے اور لیکن ساتھی بریک کبھی وقت آگیا بریک پہ چلتے ہیں اور انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے باقی باتیں اور سوالوں جواب ہوں گے چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر حاضر ہوتے ہیں